جو خلم خلا خدای کے دعوے کرنے لگ گئے ہیں سنیے ذرا کہتے ہیں مسلمانوں کا قادیانیوں سے ریائیتی سلوک ریائیتی سلوک کیا ہے یہ زندیق ہیں جو اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کہتے ہیں اور شریعت کے مطابق زندیق واجب القتل ہوتا ہے یعنی شریعت محمدیہ کا جو خدا نے بنائی فتفیصلہ ہے کہ زندیق کو ضرور قتل کیا جائے یہ قادیانیوں کے ساتھ ہماری ریائیت ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق دیتی بڑے جاہلاتی ہیں خدا کی قسم بڑے جاہلاتی ہیں ایک بات کہہ کر خود اسے جھٹلا دیا اگر شریعت کے اسلامیہ نے جن کو تم زندیق سمجھ رہے ہو ان کے قدر کا فتوہ جاری فرمایا اور اس کو فرض کر دیا تو تم ہوتے کون ہو کیوں ریائیت کرو تم خدا ہو شریعت بدلا دوکے کہ دیکھیں تضا دن کا یعنی اپنی بات چلاکیاں کرنے ہی کرنی ہے بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ سر بازار نکلے گا اور دنیا کو دیکھ دیکھ کے تمہارے خلاف دوہائیاں دے گی کیا تو بات کر رہا ہے سنا یہ فکر آپ نے جلسوال صاحب یہ زندیق ہیں جو اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کہتے ہیں اور شریعت کے مطابق زندیق واجب القتل ہوتا ہے یہ قادیانیوں کے ساتھ ہماری ریائیت ہے کیونکہ زندہ رہنے کے حق دیا شریعت کی جائے ایسی تیسی کر دیا جائے شریعت بھار میں ہم جو ہیں فیصلے کرنے والے چلو زندہ رہنے دے یہ موضی ہے یوسف صاحب کہاں سے حق لیا ہمیں کہہ دے کہ کس نے حق دیا خدا کے قول کو بدلنے کا تمہیں کس نے حق لیا یہ تو بتاؤ مجھے اور زندیق کی بات کرتے ہیں پھر خودکشیں گو نہیں کرتے اس لیے نہیں ہم سے ریائیت کر رہے ہیں کہ اپنے سے بھی ریائیت مت مقصود ہے آپ کے مدلعی تو فتح میں نے دکھا دیئے نام لے کر کہ زندیق تم ہو اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ تم ان مسلمانوں کو جن کو مسلمان سمجھ رہے ہیں ان کو بھی زندیق کہتے چلے جاتے ہیں تمہارے سارے فرقے کے متعلق زندیق ہونا دکھا دیا کتابوں سے تو پھر نکالو تلواریں اور خودکشیاں کرو اپنے سے چونہ ریائیت کرو یہ تو بڑے نجائز کام ہو جائے دوسرے پر چلے گا ہم کر لیا کر لیا خودکشیں گو نہیں کر لیتے اس قدر جائل قوم ہے کہ اصحاب ٹوٹ جاتے ہیں ان کا ذکر شیٹتے ہوئے بھی لیکن دنیا کو بتانے عوام مناسب بکارے بالکل نہیں سادہ ہیں ہمارے اکثر شریف ہیں ان کی باتوں میں نہیں آتے مولئے ہمیں پتا کہ مولئے جو ہوتا ہے اور دن بزن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدا کے حکم کا حق پورا کر دیا اگر یہ حق پورا کیا تو مولئے صاحب کی ریائیت ریائیت دے چکے تھے مولئے صاحب یہ تو خدا ہے نعوذ باللہ میں جالے ان کا انکار کیوں کر بیٹھے ہو تمہارے پیر تمہارے مرشد ریائیتیں دیتے ہیں فرطیاں اور تم تلواریں لے کر احمدیوں کو قدل پر نکلتے ہو یہ کونسی شرافت لیتا ہے یہ سارا جھوٹ ہے دوکہ بازی اپس میں تضاد اس کے سب اور کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کہتے ہیں یہ تو آپ کر رہے ہیں ہم کلمہ بڑھتے ہیں کہتے ہیں کفر ہے اس نے کفر بکا اس کی سزا دو اس کو خطل کرو گھنگے اس نے کفر بکا کفر پتے کیا بکتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ زبان سے یہ دل نے کفر بکا زبان کا کفر یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس نے کفر بکا کلمہ کو کفر کس نے کرا دیا یہ بدبخت تو تم نے کیا کسی شریف الرسول صلی اللہ کوئی جورت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کلمہ پڑے اور کوئی کہتے ہیں تم کفر بک رہے ہو جہاں تک دل کا معاملہ ہے یہ اسی طرح کی چلاکیاں کر کے انہوں نے عدالتوں میں اس قصد کی باتیں پہنچائیں ہیں کہ کیونکہ یہ ہم نے ثابت کر لیا ہے کہ جب یہ احمدی محمد کہتے ہیں تو مراد مرزا غلام احمد تاضیانی ہوتی ہے جس طرح انہیں ثابت کیا ہے اس طرح اگر کوئی دنیا کی عدالت یہ فیصلہ کرے کہ جب یہ محمد کہتے ہیں تو مراد اللہ ہوتی ہے یہ جب اللہ کہتے ہیں تو مراد محمد ہوتی ہے تو تم کیا جواب دوگے وہ دکھائیں گے نا تمہیں وہ آئے پہنگ کیا جواب دوگے تو کہے کہ ہم یہ بزاش نہیں کر سکتے اللہ جب کہیں تو یہ مراد ان کی محمد ہوتی ہے اسی قسم کی دلیل بنائی یہ انہیں جھوٹی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس طرح دھوکہ دیتے ہیں پاکستان میں انصاف کا تصوری مٹ گیا ہے ادریہ کا ایک بنیادی قانون ہے تمام دنیا میں وہ بنیادی قانون ہے اس وجہ سے کوئی نہیں پکڑا جاتا کہ اس کے فرقے یا کسی بزرگ نے کوئی بات کہی ہو جب تک شخصی طور پر اس کی جرم کا اقرار نہ کرے یا جرم اس پر ثابت نہ ہو جائے پس جب کسی احمدی کو کسی بیزر سٹیٹ یا کسی ادارت میں لے جاتا ہے اگر اس میں انصاف ہے ذرہ بھی تو اس کو یہ بنیادی اصول ترخنی کرنا چاہیے اسے پوچھنا چاہیے مولی کہتے ہیں احمدیوں کا یہ عقیدہ ہے اور اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ واقعی میرے نزدیک ہے کفر ہے تم بطوب کیا تم احمدیوں کے ہاں میں ہم کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے وہ کہے مجھے نہیں پتا مولیوں کے نزدیک کیا ہے مگر میرا یہ نہیں ہے مجھے اختیار نہیں ہے اگر اختلاف ہے تو سمجھو کہ میں پھر احمدی نہیں ہوں جو تمہاری مذہب سمجھے مگر میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے اگر وہ عدالت میں یہ کہہ ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ جب بھی میں محمد رسول اللہ کے نام لیتا ہوں تو حضرت محمد رسول اللہ کے سوا کسی اور کا تصور میرے ذہن میں نہیں ہوتا اور محمد ہی ہے جس کا قلمہ پڑھتا ہوں تو عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں مولی صاحب تو کہتے ہیں کہ تم متواری کتابوں سے ثابت چکتا ہے اس لیے ہم تمہیں ضرور صدا دیں گے اور صدایں دی جاتے ہیں اس عدلیہ کو کوئی کیا کرے کہتے ہیں حیران ہوں دل کو پیٹوں کے روح جگر کو میں کس کو مولوی کا شکوا کرے کہ ان عدالت کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو شکوا کرے تم کم سے کم پوچھتے رہے کرو جو مجرم بن کے آیا ہے اس کے دل کا حال اس کو پتا ہے اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ مجرم بنانے سے پہلے اسے ملزم کرتے ہوئے اس کو پیش صفائی کا موقع نہ دو اور جب صفائی کا موقع دو گئے تو یہ عالمی انصاف کا بنیادی خانون تمہیں ضرور پیش نظر رکھنا ہوگا کہ اس سے پوچھا جائے اے ملزم جس پہ اردام بگایا گیا ہے بتا کے کیا پر نزدیک یہ درست ہے اگر وہ کہے نہیں درست تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں اس کو سزا دیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے نزدیک تو محمدی نہیں وہ کہاں شوق تھے جو بزید ہم سے اس کے ذرا فسد نہیں نہیں سکتے کہ ہم نے چونکہ فیصلہ کر لیا کہ احمدیت میں یہ ضرور ہے تم یہ کہو بس کہ اچھا پھر ہمارے نزدیک تو محمدی نہیں ہوں اور ہمارے نزدیک تم مسلمان ہو الحمدلللہ بسم اللہ یہ ہی تو ہم چاہتے ہیں کہ انسان کرو یہ خطرہ جاری کرو اب انسان پاکی پھر صحیح ابھی اور بھی باتے ہیں ہمارے نزدیکل